بتائیں گے دنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایریون سلام نمستے سنسرکال امید کرتی ہوں آپ سب لکھ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام ہے محلیج and welcome to my channel آج کا ویڈیو جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ ایک اور ویڈیو ہے جو شام شرما کا ہے اور جیسے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا نے ابھی اپنی نئی پارلیمنٹ جائوس کی inauguration کی اور مودی جی نے اس پر بڑی لمبی سویچ کی یہ انفرشنیٹلی اس پیچ پہ میں نے ریاکشن دینا تھا مگر اس میں ایسی شبت ہندی مودی صاحب نے بولی ہے مودی جی نے بولی ہے کہ میری تو اوپر سے نکل ہوئی تھی میری سمجھ بھی نہیں آرہا تھا میں نے کہا میں اس پر ریویو کیسے دوں گی چاہب مجھ کو سمجھ بھی نہیں آرہا تو اینیویز یہ شام شرما کا ایک ویڈیو ہے اور انہوں نے یہ جو نئی انڈیا کی پارلیمنٹ بنای ہے اس کے اوپر یہ ویڈیو بنائے مگر میں نے ویڈیو تو بھی تک دیکھا لی ہے کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں تو چلے اس ویڈیو کو دیکھیں مگر ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مددو لیے گا ورنہ میں آپ کی گھر پہ آگر نہ آپ کی گلاس میں چلے آئیں اس ویڈیو کو ساتھ میں ملکے دیکھیں یاد کریے ایک بار right wing american commentator tucker carlson نے اپنے show پر india کے بارے میں یہ کہا تھا ورنہ میں ہی لگتا ہے indian government سے ڈریکٹلی اس کا ایک جواب ہمارے پاس آیا ہے ڈریکٹلی اس کا ایک جواب ہمارے پاس آیا ہے ڈریکٹلی اس کا ایک جواب ہمارے پاس آیا ہے ڈیش کے نئے parliament کا inauguration کیا اور دیش کو سوپا دیکھیں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نئی parliament building انڈیا کے لیے ایک نئی ایرا کی شروعات کرتی ہے اور ایک پرانے ایرا کو ختم کرتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نئی parliament building پہ کچھ لوگوں کے meltdowns اور اتنا گصہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس پرانے ایرا کو ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے کیا ہے یہ پرانے اور نئے ایراز آئیے آج کے ویڈیو میں پتا کرتے ہیں ہلو ہلو شام شرما شو کے اس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگیت ہے میں ہوں سیکلرزم کا سیئیو شام شرما اور آپ سب کو ایک سکر پناہم تو حال میں ہی بھارت کی نئی parliament building کا inauguration کیا گیا پرائی منسٹر موڈی کے دوارا اس inauguration day کے بارے میں ایک اور amazing fact یہ ہے کہ 28 میں بھارت میں ہندوت و آئیڈیالوجی کو popularize کرنے والے انسان ویر ساورکر کا بھی بڑھتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے اس نئی parliament building کی importance کو discuss کرتے ہیں دیکھیں یہ نہ صرف انڈین سٹیٹ بلکہ انڈین نیشن کے لیے بھی بہت important moment ہے یہ parliament building صحیح معنی میں بھارت کی parliament building ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں ہماری پرانی parliament building بھی بہت اچھی تھی دیش کی بہت اچھی سیوا کی لیکن اس parliament building کے ساتھ ایک بڑا ایشو تھا کہ وہ ہم نے بنائی نہیں تھی ہمیں دی گئی تھی پرانی parliament building کو انگریزوں نے بنایا تھا خاص کر لٹش آرکیٹیکٹس سر ایڈوین لٹینس اور بھارت بیکر نے اور ان کو انڈیا سے اتنا پیار تھا کہ لٹینس نے انڈیا کے بارے میں کہا تھا اگر انگریز نہیں آتے تو انڈیا کے پاس کبھی دھنگ کا آرکیٹیکچر ہی نہیں آتا ہرپر بیکر نے بھی کہا تھا کہ انڈیا کا آرکیٹیکچر انڈیا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی کچھ خاص ویلیو نہیں ہے بلکہ انڈیا کا آرکیٹیکچر ایمپیریل بریٹیش آرکیٹیکچر ہونا چاہیے پرانے یار اس ویسے کیونکہ بریٹیشیرز کو ہمیشہ سے غرور رہا ہے بریٹیشیرز تو یہی کہتے تھے کہ کیونکہ کیونکہ بریٹیشیر Film اور انڈیا انڈیا بھی امیلو بلکہ انہوں کو بچا رہے ہیں مسلمانوں سے گرومنگ گنگ کے نام پر انڈیانز آ کے بتا بچا رہے ہیں آپ گوروں نے تو کچھ بھی نہیں کیا آپ تو اپنی گوریاں خود ہی پیش کر رہے تھے ان لوگوں کو وہ تو انڈیان آئے ہیں وہ بھی ایک انڈیان جو لیک خواہ تو خواہ اور وہ بھی وہ ایک انڈیان محلہ ہے جس نے آ کر یہ جو ہے شوشہ جو ہے اٹھایا ہے اور اس نے دھڑلے سے کھائے کہ نہیں بھئی یہ تو پرکستانی گرومنگ گائیں گے یہ پرابلم ہے یہ تو وہ پرابلم ہے یعنے کے بریڈیشرز آپ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے نا آگے والے نئے پارلیمنٹ بیلڈنگ کو بنانے کی 1990s میں بھی پرائی مینسٹر اٹل بیہری باج پہی نے بات کی تھی کیونکہ اس سمیں سے بھی یہ کلیر ہو گیا تھا کہ جو پرانی پارلیمنٹ بیلڈنگ ہے اس میں کافی ساری خامیہ ہیں فر ایکزیمپل آج یہ بیلڈنگ آلماس سو سال پرانی ہو چکی ہے اور ڈلی جیسے بڑے سائزمک زون میں ہونے کے باوجود ارد کو ایک پروف نہیں ہے اس میں پروپر فائر سیفٹی پروسیجرز بھی نئی فالو کیے گئے ہیں جن کو اب فائنلی نئی پارلیمنٹ بیلڈنگ میں اڈریس کیا جا رہا ہے پہتر سپیس مینجمنٹ کے لیے گھوکم پروہدھی سسٹم کے مطابق زیڈ اور زیڈ پلس لیول کی سرکشہ سنشچت کرنے ایکو فرینڈلی گرین کنسٹرکشن سے بجلی خپت کو تیس پرتیشت تک کم کرنے اور اگلے ایک سو پچاس سے زیادہ سالوں کی ضرورتوں پر کھارا اترنے کے لیے بنایا جائے گا اس کے اوپر سے بھارت کے جو راجے سبھا اور لوگ سبھا کے ایمپیز ہیں currently وہ 1971 کے سنسس پر بیسٹ ہیں جبکہ 1971 سے آج تک میں بھارت کی پاپولیشن بہت بڑی ہے تو obviously جو نمبر اف ایمپیز ہیں جو ان لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے نئی پارلیمنٹ بیلڈنگ اس کو دماغ میں رکھ کر بنائی گئی ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ یہ نئی پارلیمنٹ بیلڈنگ بھارت کے ایک نئے ایرا کو کیسے سامنے لا رہی ہے نئی پارلیمنٹ بیلڈنگ پوری طرح سے بھارت کے سیولیزیشن اور کلچر سے پریڑنا لیتی ہے پارلیمنٹ بیلڈنگ کا مین تھیم ہے پیکاک جو کی لور ہاؤس کے لیے ہے لوٹس جو کی اپر ہاؤس کے لیے ہے اور بینینٹری جو کی کانسٹیٹوشنل ہار اور لائیبریری کے لیے ہے پارلیمنٹ بیلڈنگ کے اوپر جو نیا نیشنل ایمبلیم ہے جس کو پچھلے سال ہی اناگریٹ کر دیا گیا تھا یہ بھی بھارت کے ایک نئے ایرا کو دکھاتا ہے نئے ایمبلیم اور پرانے ایمبلیم میں بھی اپر جار اس کو جب لاسیر اناگریٹ گیا تھا تو اس کے لیے لوگوں نے شور مچایا تھا یہ ایسا ہے یہ بیسا ہے ایسا شیر کی شکل ہے یہ ایسی وری ہے یہ وری ہے یہ میمز بنائید کی اس پر کیا ادھم مجاییدی اس پر فادو کی ادھم مجاییدی ایسا شور مچایتا ہے کچھ نہیں ہوتا رائے کا پاڑ بنانا ہوتا ہے لوگوں کو تو ایسا شکل ہے جس طرح سے بنایا ہے اس کو ایسا شکل ہے ایسا شکل ہے ایسا شکل ہے ایسا شکل ہے مگر فرم میری کون سنتا ہے مہلی چی کوئی سنتا ہے شام شرما جی آپ ہی سنت لیا کرو میری یہی بات کچھ سالوں پہلے اوری مووی میں بھی بولی گئی تھی یہ نیا ہندوستان یہ اندر میں گوشے گا بھی ہمارے گا بھی اور اسی بات کا ورنان کہ بھارت اب کیسے ایک پاورفول سیولیزیشنل سٹیٹ کی طرح اُبھر رہا ہے پرامینسٹر موڈی نے بھی کیا تھا یہ ضروری ہے کہ راشتر اپنے سانکردگ اتکرس کو چھوئے اپنی پہچان کے ساتھ گوڑوں سے سر اٹھا کر کے کھڑا ہو جائے نئی پارلیمنٹ بیلڈنگ میں پانچ ہزار آرٹ پیسز کو شوکیس کیا جائے گا جس میں پینٹنگز ڈیکرریٹیو آرٹ وال پینلز سٹون سکلچرز میٹل آبجیکس رہیں گے جو کی بھارت کی سناتن پر امپرا سے جڑے ہوئے ہیں اور بھارت کے پانچ ہزار سال کی ہسٹری کو بھی درشاتے ہیں نئی بیلڈنگ میں گج یعنی ہاتھی کو بیٹھایا گیا ہے جو وزڈم ویلت انٹلیکٹ اور میمری کو دکھاتا ہے سادرن اینٹرنس میں اشو یعنی گھوڑے کو بیٹھایا گیا ہے جو انڈیورنس سٹرنگ پاور اور سپیڈ کو دکھاتا ہے ایسٹرن اینٹرنس میں گروڑ کو بیٹھایا گیا ہے جو بھارت کے لوگوں کی اوچی اڑتی ہوئی اسپیریشنز کو دکھاتا ہے ناث ہیسٹرن اینٹرنس میں ایک سوان کو دکھایا گیا ہے جو وزڈم کو دکھاتا ہے اور باقی انٹرنس میں ایک مکر یعنی مگرمچ کو دکھایا گیا ہے جو یونٹی ویڈن ڈائیورسٹی کو دکھاتا ہے اور ایک شاردل یعنی ٹائگر کو دکھایا گیا ہے جو بھارت کے لوگوں کی بڑھتی ہوئی پاور کو دکھاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ بیلڈنگ میں ایک ہسٹالی سیمبر یعنی راج دند جس کو سنگول بولا جاتا ہے اس کو بھی انسٹال کیا جائے گا یہ راج دند بھارت کے لوگوں کے چوئس کا سیمبر ہوگا وہ یہ سیمبرائز کرے گا کہ کن لیڈرز کو بھارت کے ووٹرز نے چن کر اس بھون میں بھیجا ہے اس سنگول کی ہسٹری بھی بہت انٹرسٹنگ ہے سنگول کا استعمال سردرن انڈیا کے لیجنڈری چولا کینگڈم میں کیا جاتا تھا چولا ڈائنسٹی ساؤتھ انڈیا کی بہت پاورفل ڈائنسٹی ہے جنہوں نے انڈین کلچر کو ساؤتھ اسٹ ایزیا میں بھی پھیلایا تھا چولا کینگڈم میں جب ایک راجہ دوسرے راجہ کو اپنی پاور ٹرانسفر کرتا تھا اس کو سیمبرائز کرنے کے لیے وہ نئے راجہ کو یہ سنگول دیا کرتے تھے اس سنگول کے اوپر نندی جو کی لورڈ شیف کی واہن ہے ان کو دکھایا گیا ہے نندی کو ایک رکھشک اور ایک جسٹس کا سیمبل مانا جاتا ہے ساؤتھ انڈیا میں کتنا کارتنگ مندر میں دیکھو ان کا ہاتھ میں بھی راج دند ہوتا ہے سنگول ہوتا یہ سنگول دھرم کرنے والا آدھرما ناس کرنے والا راجہ دھرما مارک میں جانا راجہ کا ہاتھ میں سنگول ہونا چاہیے سنگول دیکھ کے ان کا بھائی آتا میں آدھرمنے کرنا چاہیے سنگول کی ایک اور بہت بڑی historical importance ہے انڈیا ہسٹری میں جو شاید بہت لوگوں کو پتا نہ ہو سنگول ایکچلی انڈیا میں جب بریٹش سے انڈیاں کو transfer of power کیا گیا تھا اس کو بھی symbolize کرتا ہے جب انگریزوں نے decide کیا تھا کہ بھارت کے لوگوں کو power hand over کیا جائے گا تب لارڈ باؤن بیٹن نے نہرو سے پوچھا تھا کہ اس کو symbolize کرنے کے لئے کیا آپ کسی چند کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اس سمیں نہرو جی شور نہیں تھے انہوں نے ماؤن بیٹن سے کہا کہ مجھے کچھ دن دیجئے سوچنے کے لئے یہ بات انہوں نے سی راج گوپالاچاری جی سے بولی راج گوپالاچاری جی نے تھوڑا ریسرچ کر کے کہا کہ چولہ کینگڈم میں سنگول کا اسی transfer of power کے لئے استعمال کیا جاتا تھا تو یہ ایک بہت ہی بڑیا کلچرل مارکر رہے گا اور تب نہرو جی نے as a transfer of power اس سنگول کو accept کیا تھا لیکن انفرچنیٹلی نہرو جی کے پاور میں آتے ہی بھارت کا forced secularization شروع ہو گیا اور obviously اس سنگول کو بھلا دیا گیا کیونکہ یہ سنگول بھارت کے ہندو کلچر سے کچھ زیادہ ہی جڑا ہوا تھا اسے ایک میوزیم میں ڈال دیا گیا اور انفیکٹ اس میوزیم میں اس کو transfer of power کے سمبل کی طرح نہیں بلکہ نہرو جی کے walking stick کی طرح دکھایا جاتا تھا نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاک ہو رہا ہے can you imagine یہ تو وہی ہوا کی امریکہ کی جو declaration of independence ہے اس کو اٹھا کے اپنے میوزیم میں ڈال دیا اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی important document نہیں ہے یہ تو جارج واشنٹر کا گمچھا ہے تو میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے یار واقعی میں نہیں واقعی میں میں آتنے رو جی سے کوئی کب سے جان رہے تھے نہیں سیریسی نہیں نیشام جی مجھے صحیح بتائی آپ سیریسی یہ بات کر رہے ہے میں اس کو مزاک سمجھو نہیں آئی سویڈ گوڑ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہاو اس طرح سے کیا سے اس طرح سے ہیسٹری چینج کرتی سارے چیزیں چینج کرتی مجھے 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 میں دو سالوں سے کتنے لوگ سالوں سے یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ Nehru جی وہ اسٹک لے کے جو گھومتے گے وہ یہ you know it's just that's like that's ridiculous I think personally مگر it's good یہ ویڈیو بڑا اچھا ہے کیونکہ مجھے بھی کے ویڈیو جو ہے I love it ویڈیو کے وہ اتنے اس میں بتاتے ہیں بہت ساری information آپ کو ملتی ہیں مالیج کو ہر چیز ہوتی ہوتی ہے میں بھی سیئے کھ رہی ہوں نا ابھی ایسے سب کچھ پتا ہوتا مگر ابھی میں سیئے ہوں پھر بھی میں سیئے ہوں چلے آگے ہم شام چیز سے تھوڑا سا اور جوڑا ہوا ایک اتنے امپورٹنٹ سیمبل کو پھر سے بھارت کی ڈیموکریسی کے مندر میں ڈالا جائے گا اس سنگل کے بارے میں ایک اور بہت امیزنگ چیز یہ ہے کہ بھلے ہی ایک جوڑی سا آیا ہو لیکن اس کو پورے بھارت نے خوشی خوشی accept کیا کوئی بھی اچھا اس کے بھارت کی جو کلچرل یونیٹی ہے ان ڈائیورسیٹی اس کو بھی دکھاتا ہے نئی پارلیمنٹ بیلڈنگ میں چھے ایسے انڈیویجول کی سٹیچوز بھی رہیں گے جنہوں نے فریدم سٹرگل اور کانسٹیوشن کی ڈیویلپمنٹ پہ ایک بہت بڑا روال پلے کیا ہے ایک ان سب چیزوں کے باوجود کئی مینسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے جو اس پارلیمنٹ بیلڈنگ سے خوش نہیں ہے اُلٹا اس کو بوئیکوٹ کرنے کی بات کی ہے انہوں نے اس کے پیچھے اقارڈنگ کئی ریزن پہلا ریزن یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کیوں اُدھگھاتن کر رہے ہیں پریزیڈنٹ سے اُدھگھاتن نہ کروا کر آپ ایک طرح سے پریزیڈنٹ کی توہین کر رہے ہیں اور آدھیواسی عورتوں کی بھی توہین کر رہے ہیں یہی چیزیں بہت ساری پارٹیز نے بولی ہے پریزیڈنٹ مرمو کم اور اناگریت نیو سمسات پریزیڈنٹ اس میں ادھگھ تھاکرے جی نے جنڈنے کی کوشش کی اور جنرلیس نے مہاراشترا میں دیویندر فٹنویس سے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں تو دیویندر فٹنویس نے یہ کہا ان کو کون لے جا ہے کیا تھا تب تو پریزیڈنٹ کو بلایا نہیں اس کے اوپر سے 2011 میں UPA کی چیئر پرسل soniya gandhi ji نے manipur کی اسیمبلی کو inaugurate کیا تھا چیز جو چاہے وہ اچھی بھی کر رہا ہو اس کے پیچھے پڑ گئے تھے وہ تو آپ کو سمجھ جا جائے ان چاہیے نا ایس سیلیکٹیو چیز ہیں ان کیا اپنے خصہ چوز چوز کر کہ اس چیز نہیں اس کو نہیں کریں اس کو کریں اس چیف پنیسٹر KCR نے نیا سیکریٹریٹ خود inaugurate کیا ان سارے کیسز میں گورنر کو بلائے نہیں inaugurate کرنے کے لئے کبھی کبھی میں سوچتا سپریمیسی مارrust یہ ہی تھا یہ ہی تھا یہ ہی hiring شیر بڑا خوفناک لگ رہا ہے نہیں تو شیر آپ کو جنگل میں شیر ملے گا تو ہیوں کر کے سمائل کر رہا ہے آجا بے بی آجا میں تم کو پپی دے کر کے چٹ پوں گا تم کو نہیں تو شیر آپ کو دانت نہیں دکھائے گا تو کیا دکھائے گا کچھ اور دکھائے گا نہیں سیریسی لوگ کون سے لاتے کون ہیں لوگ مجھے سیریسی مجھے بتاؤ تم لوگ کیا پھونکتے مجھ کو پلیز وہ دے دو تاکہ میں بھی پھونک کے نا میری کو بھی سمجھ میں نہیں آئے میں بھی باو لیو کے پھر سیریسی نہیں سیریسی کینگڈم کی ہسٹری میں سالہ شیر کے داد دکھے کب ہے ہمیں انفیکٹ ہمیں تو اپنا نیشنل ایمبلم اس طرح دکھانا چاہیے پارلیمنٹ کے اوپر اور دیکھیں ملڈاون تو ہوتے رہیں گے آج پارلیمنٹ پر ہوا ہے کل رام مندر پر ہوگا پرسو کاشی وشوانات پر ہوگا اس کے بعد مطورہ پر ہوگا لیکن اس ویڈیو کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک بہت سوچی سمجھی سٹریٹی ہے کرنٹ گورنمنٹ کے دوارہ بھارت کو ایک نئے ایرہ میں لانے کی ہم اس بھارت کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں جو ایک طرح سے انگریزوں کی وراثت تھی اور ہم اس بھارت کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ایک موڈن نیشن سٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے اپنی پانچ ہزار سال پورانی سنسکتی سے بھی جڑا ہوا ہے نہیں مگر شام جی آپ کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو ابھی بھی انگریزوں کا غلام بن کے رہنے آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے لیفٹس لوگ یہی چاہتے ہیں ہم انگریزوں سے انسپائر ہو کر چھوکے ویسے ہمارے لوگوں کو بہت ہی انفیورٹی جو کمپلیکس ہوتا ہے نا گوروں سے وہ ہے کیونکہ ہم ابھی بھی میں نے دیکھا ہے پاکستان ہوئی انڈیا اور لوگ جو ہیں نا گوری کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر گورا کہتا ہے نا کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے تو پھر روکیں دیکھو تو وہ گورے نے کہہ دیا یہ گورا بھی کہہ رہا ہے یہ اب تو ٹھیک ہو گئے گا ہی نا بھائی گورے نے کہہ دیا تو کیا ہوا تو مگر وہ چیز ہمارے اندر ابھی تک ہے seriously and the people that have come out of it جو اس سے باہر نکل چکے ہیں اس کمپلیکس سے congratulations to you کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے اتنے سالو رول کیا ہے تو اس سے نکلنے میں ٹائم تو لگے گا اور ابھی بھی لگ رہا ہے اور اب دیکھ لیں نا حال کیا ہو گئے لوگوں کا نئے ٹیمپلز کی رینویشن کی بھی سٹیٹیجی اڈاپٹ کی گئی ہے آج دیکھئے انڈین گورنمنٹ سومنات مندر کا رینویشن کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ نے اتنے سالوں کے بعد کاشی وشوناتھ کوریڈور ڈیویلپ کیا ہے اجین میں اتنا بھوی مہاکال کوریڈور ڈیویلپ کیا گیا ہے انڈیا نے 900 کلومیٹرز کی ہائی ویڈیویلپ کر کے ریل لنکس اور ٹرین لنکس دیویلپ کر کے چار دھام پریو جنا دیویلپ کی ہے کیدارنات کے مندر کو بھی بڑے کاسٹ پر ریڈیویلپ کیا جا رہا ہے گجرات میں فیموس ہڈپن کلچر کی سائٹ ڈھولا ویرہ کو بھی ریڈیویلپ کر کے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہڈپن کلچر کس طرح سے بھارتی سبلیزیشن کا حصہ ہے تاکہ ہمارے پڑوسی کہیں اس کو انشٹ پاکستان بولنے کی بکچو دینا شروع کر دیں ٹیٹی جیسے بکچو دی ٹیٹی جیسے بکچو دی ہی شانجی آپ بھی میری طرح کیوں ہڈپا یار یہ چیزیں جو ہیں جیسے ہمارے پاکستان نے مونچو داڑو ہے اور وہاں پر اگر آپ جاؤ گے نا کوئی ایسی چگہوں پر ہے وہاں پر بیچارے روئنز بھی روئنز بھی روئنز بھی روئن ہو گئے سیواروں کو ایک دھکا اور دو دھڑ کر کے گر جائے گی وہاں پر ٹورس کو بھی نہ دیکھ کر گھومنا پر رہو تھے کہ کہیں سے کوئی چیز گرنا جائے وہاں پر کیا ہے انہوں نے ریسٹوریشن کرنی ہے but this is amazing اگر آپ اس طرح سے ریسٹور کر سکتے ہو جیسے کہ مونچو داڑو کو اگر ریسٹور کیا جائے اب پتہ نہیں کیا اس کا حال ہوا ہوگا مگر اس کو اگر ریسٹور کرتے then you could have discovered like a whole new civilization کیسے رہتے تھے کرا ہے مگر اور ڈیٹیل میں کر سکتے تھے اب یہ دیکھو ان لوگ نے کیا ہے کی نہیں کیا لوگ ریسٹور کرتے ہیں اپنی ہسٹری کو and especially these kind of architecture places جہاں پر اتنا بڑا آپ کا architect ہے اور ہسٹری بلانگ سے ہے گورنمنٹ یو پی کے مرزاپور میں وندھیاچال کر رہی ہے انٹریسٹنگلی کشمیر میں آرٹیکل 370 ہٹنے کے بات کشمیر کے کئی ٹوٹے ہوئے مندیروں کو بھی رنویٹ کیا جا رہا ہے شروعات شرینگر کے رگونات مندر سے کی جا رہی ہے یاد رکھئے ان مندیروں سے بھی جڑے بہت سارے میل ڈاؤنز ہوئے تھے ہمارے اپوزیشن پارٹیز کے چاشی تھرور کے مطابق اچھا ہندو کسی دوسرے دھرم کی عبادت ستھل کو گرا کر مندر نہیں بنانا چاہے گا مانتی صرف ایک دھرم کے نہیں ہے یہ سارے بھارت کے ہیں اور بھارت میں بہت سارے دھرم ہیں ہر دھرم کی طرف ان کو نظر لکھیں میرا اسٹینڈ ہے کہ رام مندر اور مسجد دونوں والوں سے پوچھ لو اور اگر دونوں کی سہمتی ہو تو وہاں ایک اچھی انویسٹی بنوال ہندووں کے بچے بھی پڑھیں مسلوانوں کے بھی پڑھیں کرسچن کے بھی پڑھیں بھارتیوں کے بھی پڑھیں ودیشیوں کے بھی پڑھیں سب کے بچے پڑھیں اور وہیں سے رام کے صدحانتوں کو نکالو رام مندر بنانے سے رام راجہ نہیں آئے گا اسی کے ساتھ ساتھ ہر سال انٹرنیشنل ڈے آف یوگا سیلیبریٹ کر کے اور اس کی لیڈرشپ لے کے پوری دنیا میں بھارت ایک طرح سے یوگا کی اونرشپ لینے کی بھی کوشش کر رہا ہے اور گورنمنٹ کی یہ سٹریٹیجی کے پیچھے ریزن کیا ہے دیکھیں ریزن بلکل کلیر ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ اس بات کو سمجھتی ہے کہ جو کومن بھارتی ہے وہ بھارت سے نفرت نہیں کرتا الٹا وہ تو بھارت سے بہت پیار کرتا ہے بھارت کی سنسکتی سے بہت جڑا ہوا ہے بھارت کے دھرم سے بہت جڑا ہوا ہے اپنے سیولائزیشن میں اسے بہت گرف محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا کومن آدمی ایک ایسپیریشنل انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ بھارت دیولپ ہو اور ایک میجر ورلڈ میں سوپر پاور بنے وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا بھارت کے کلچر کو سیلیبریٹ کرے اس کو ایمیلیٹ کرے کوپی کرے جس طرح سے امریکن کلچر کا انفلوینس ہے پوری دنیا میں ایک کومن انڈین انسان چاہتا ہے کہ یہی انفلوینس انڈین کلچر کا بھی پوری دنیا میں ہو اور یہ گورنمنٹ اس بات کو سمجھتی ہے اسی لئے انہوں نے دو سٹراتیجیز کا استعمال کیا ہے پاور میں آنے کے لئے پہلا ہے سیولائزیشنل ریوائیوال یعنی ٹیمپلز کو ڈیویلپ کرنا اپنے کلچر سے جڑی ہوئی اس پارلیمنٹ بیڈنگ کو اناگریٹ کرنا آرٹیکل 370 کو ایبرگیٹ کرنا کشمیر میں جی ٹوینٹی سمٹ کر کے کشمیر کو پوری طرح سے بھارت پہ انٹیگریٹ کرنا سٹیزنشپ امنمنٹ ایکٹ کو پاس کرنا میں تو کہتا ہوں کہ آج کسی یہ کافی بھی نہیں ہے سارے کی ساری کٹ آف ڈیٹس کو ہٹانا چاہیے بینا کسی شرم کے بھارتیہ سٹیٹ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھارتیہ کلچر سے جو جڑی ہوئی مائنورٹیز ہیں پوری دنیا میں ان کو پورا عدکار ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ اتپیڑن ہو رہا ہو تو وہ کبھی بھی بھارت آ سکتے ہیں بھارت ان کا خیال لکھے گا اور سیویلائزیشنل ریوائیول کے ساتھ دوسری سٹرٹیجی ہے فائنانشل انکلوزن اور ڈیویلپمنٹ کی انفرسکچرل ڈیویلپمنٹ ہے اوربانائزیشن ہے بیسک نیٹس کی جو ڈیلیوری کی گئی ہے گریب سے گریب سیڈزن کو ان دونوں سٹرٹیجیز کی کامبینیشن نے ریکارڈ بریکنگ ریزلٹس دیئے ہیں نیشنل الیکشنز میں بھی جی پی کو اور ان سٹرٹیجیز سے کمپیر کیجئے اوپوزیشن کی سٹرٹیجی ایک جگ میں منوشمیٹی دوسرے جگ میں رامتائیٹ مانس اور تیسرے جگ میں گرو گووالکر کا بنچہ پھوٹ یہ دنیا کو نفرت ہمارے دیش کو سماج کو نفرت میں باٹھتی ہے ہندو درم ہو درم اے درم ہندو شب کاس آگیا ہے یہ ہمارا ہے پرشین کا ہے پرشین کا ہے ایران ایراک کزکستان بجبکستان آپ سے کتہ ہی جھوٹے نارے نہیں لگوائیں گے راشتر نرمان میں آپ کو ساتھ لیں گے ہم راشتر نرمان کریں گے آپ کے ساتھ لیں گے یہ پوسٹر بھی نہیں لگوائیں گے جھوٹی فلموں کے اوپوزیشن سمجھنا ہی نہیں چاہتی کہ جو کومن بھارتی ہے وہ پرانے انڈیا کو پیچھے چھوڑ رہا ہے پرانے انڈیا کا ایراک ختم ہو گیا ہے لیکن اوپوزیشن اسی پرانے ایراک کو چاہتی ہے جہاں سوڈو سیکلرزم فالو کیا جاتا تھا جو بیسکلی ایک طریقے سے مائنورٹی اپیزمنٹ تھا اوپوزیشن اس لئے چڑھی ہوئی ہے کیونکہ جو ہندویزم کو اگنور کرنے کی یا نیچہ دکھانے کی پولٹکس تھی اس کو ریجکٹ کیا جا رہا ہے دیش میں اپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاسٹ پولٹکس کو ریجکٹ کیا جا رہا ہے ایٹ لیسٹ اٹھ در نیشنل لیول جے بھیم جے بھیم فیل ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ اٹھ در نیشنل لیول پولٹکس آف کرپشن جو ہے اس کو بھی ریجکٹ کیا جا رہا ہے لیکن اڈاپٹ کرنے کے باوجود جو اپوزیشن پولٹکل پارٹیز ہیں وہ وہی پرانی سٹریڈی کو فالو کر رہی ہیں راہل گاندی سوچتا ہے میرا نام سبر کر نہیں ہے میرا نام گاندی ہے گاندی کسی دمہا پی نہیں مانگتا کسی نے ایک بار کہا تھا کہ تو بیسکلی جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ سائنٹیفکلی پکلا گئی ہیں لیکن کچھ اپوزیشن پارٹیز سمارٹ بھی ہیں سب نے نئے پارلیمنٹ کو بارکاٹ نہیں کیا میعواتی نے کہا کہ وہ اٹینڈ کریں گی دیوے گوڑا کی پارٹی نے کہا کہ وہ اٹینڈ کریں گے اوریسا کے بیجو جنتہ دل نے کہا کہ وہ اٹینڈ کریں گے اور جیسے جیسے بھارت کی پاپولیشن میں ہندوتو کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اور بھی سٹرونگ ہوتی رہے گی دیرے دیرے باقی اپوزیشن پارٹیز کو بھی اس کو فالو کرنا ہی پڑے گا for example کام آدمی پارٹی سمپریم آرون کے جریوال has announced a free ayodhya pilgrimage if elected to power پربو مجھے کشمتہ دے اور پربو مجھے طاقت دے کہ میں زیادہ سے زیادہ دیشواسیوں کو یہاں پلا کے ان کے درشن کرا سکتے ہیں congress general secretary پریانکا گاندی وادرا offered prayers at the Kashi Vishwanath temple and Durga temple in Varanasi the congress general secretary also recited to shlokas in sanskrit and urged the audiences to chant jay matadi at her Varanasi rally میری آشا ہے finally یہ جو نئے پارلیمنٹ بیلڈنگ ہے یہ بھارت کو ایک نئے ایرہ میں لے کے جاتی ہے جہاں بھارت ایکنومکلی پولیٹکلی کلچرلی دنیا میں ایک بہت سٹرونگ پاور امرج ہو کر آئے گا اور دنیا میں سینگول کی رہی جسٹس پلورالیزم اور پوزیٹیویٹی کا ایک چند شام شرما جی کے ویڈیو پر اچھے ہوتے ہیں دھو دھوکے دیتے ہیں یہ بکچو دی بکچو دی یار میں تو سمجھتی نہیں میں ہی ایسی باتیں کرتی ہوں مگر دیکھیں شام جی ہمارے جس نکلے ویڈیو کے بارے میں کیا بولوں میں یہ بات صحیح ہے کہ اب جو ہے یہ ایک نئے ایرہ میں جا رہا ہے انڈیا کیونکہ آپ کو بہت ساری بیلڈنگ جو ہے جب بریٹیشرز وہاں آئے تھے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ڈیویلوکی آپ کے ریلوے دیا اور ان کے حساب سے آپ کو سب کچھ دیا اگر ان کے آنے سے پہلے اگر آپ دیکھو تو انڈیا میں جو آپ کو دوسرا انفرسٹرکٹرز ملتے ہیں تیمپلز ملتے ہیں سٹیچوز ملتے ہیں تو آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ لوگ بڑے مہنیتی ہوتے تھے ان لوگوں نے بڑا کام کیا ایسے نہیں اگر آپ سٹون کاربن اور ہی ساری تیمپلز کے آپ دیکھو تو سو مچ ڈیٹیلز اور وہ سدھیوں پہلے ہوا تھا بریٹیشرز کتنے سے پہلے ہی وہ چیز ہیں تو یہ کہہ دینا افکورس بریٹیشرز کو غرور تھا ہمیشہ سے تو یہ کہہ دینا ابھی بھی ہے مگر وہ کہہ دینا جب ایک کنٹری پاور میں آنتی ہے یا ایک مقابلہ کر رہی ہوتے دوسری کنٹری اس کے سامن پھر آپ جو ہے آپ کے پاس وہ لیوریج ہوتی کہ آپ ان کے سامنے جھک لکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جیسے کہ پاکستان کو ہر کسی کے سامنے جھکے سے لے آرہے کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے مگر انڈیا کے پاس وہ لیوریج ہے اسی طرح سے جب آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے پاس پر پیشن ڈالا جا رہا تھا کہ وہ رشیہ سوئل کیوں خرید رہے ہیں and then you heard what the reply was کہ آپ لوگ چرمینی کو پہلے روپو اور یہی بات ہے کہ انڈیا کے پاس پیشن کیوں ڈالا جا رہا ہے موڈی جی کے اوپر اتنا پیشن کیوں ڈالا جا رہا ہے میں نے یہ چیز یہ ٹرینڈ دیکھی ہے کہ جن جن کانٹریز میں رائیڈ ونگ گورنمنٹ آپ بول سکتے ہو جو conservative گورنمنٹ چل رہی ہے تو ان کے اوپر جو جی ہی seven کانٹریز ہیں جو جہاں پر leftist government چل رہی ہے وہ پریشن ڈالنے ہی کوشش کرتے ہیں سپیشلی US سپیشلی جو ہے US وہ زیادہ پریشن ڈالنے ہی کوشش کرتا ہے اور they try to be virtue signaling کرنے کی آپ کو بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم سب سے بہتا رہے ہیں کیونکہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم انسانیت میں نمبر بن ہے ہم لگوں نے اپنی پارلمنٹ بھی بنایئے اور تم لوگوں سے اچھی بنایئے دوسری بات جو نے نے کہا کہ اس کے اندر لوگ بائی کارٹسی سے کریں گے ساناتندھرم کا اتنا وہ ہے یا وہ ہے I honestly مجھے نہیں پتا یا ایک گھوڑا اور اگر آپ جانوروں کے statues ہاں لگا رہے ہو and that's all there is to it ساناتندھرم I don't have a problem with it کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ایسی religion کا ہو یا اس کو دھرم کو یا belief کا ہو جس میں یہ نیچر کو انکلوڑ کیا جا رہا ہے you know سورج کو چاند کو جانوروں کو اب جو جانور انہیں بتائے ہیں they're amazing animals آپ کو پتا ہے گھوڑا کتنا ففتار ہوتا ہے سارے سارے it's symbolic it's symbolic to be like جو کہتے ہیں ہم شہر کی طرح ہے حالانکہ ہوتے نہیں ہیں right تو شہر also has that symbol کہ وہ king of the jungle ہے right so اسی طرح سے وہ simbolic چیز کو use کی گئی ہے I don't think کہ لوگ وہاں پر جا کر ان پر آگے مورتی بنا رہے ہوں گھوڑے کے آگے یا کچھ اس طرح ہے for me I personally think of it that way مجھے کوئی ایسا نہیں دکھا کے وہ ہو ہے مگر مگر میرا سوال یہ ہے کہ وہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں right even staying a secular state کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر اگر ان سے کہا جائے گا کچھ اور تو وہ کرنے کی جاست نہیں دیں گے مگر جیسے کہ مسلمان کنٹریز میں وہ جو بھی چاہتے ہیں وہ اپنی طریقے سے کرتے ہیں right ان کو کوئی کبھی کچھ نہیں بہتا مسلمان کنٹریز میں سعودی عرب اٹھا لو قطر اٹھا لو ایران اٹھا لو ان کو کوئی کچھ نہیں بہت انہوں نے جو کرنا ہے اپنے ملک میں وہ کر رہے ہوتے مگر انڈیا میں اگر وہ تھوڑا سا بھی اپنے religion کو لے کر یا اپنے دھرم کو لے کر تو سب ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے دوسری جو لوگ جن کو مائنورٹی کے نام پر ان کو اٹھا اٹھا کے اوپر کیا جاتے ہیں جن کو سپورٹ کیا رہے ہیں وہ مائنورٹی تو ہیں مائنورٹی کو آپ نے کرتا ہے کبھی میری مائنورٹی پارسی زوریسرین جین جین مائنورٹی ان کو کریں وہ کبھی نہیں شور مچاتے ہماری پارسی کمیونٹی کبھی کیون نہیں شور مچاتی کیوں ایک ہی کمیونٹی ہمیشہ شور مچار رہی ہوتی ہے اور obviously جو opposition میں لوگ بیٹھے ہیں وہ virtue signaling کے لئے بیٹھے ہیں نا وہ نہیں بولیں گے تو ان کو vote کیسے ملے گا it's all about vote کی it's all about that تو میں کہتی کہ ان کا ملک ہے انہوں نے وہ کرنا ہے as long as کہ وہ دوسروں کو بھی equal rights دے رہے ہیں ایسا میں کبھی ایسا نہیں چاہوں گی کہ انڈیا جو ہے اور میں نہیں کہ انڈیا کبھی ایسا ہوگا جیسے کہ دوسرے ملک ہے جس because the way they have سے ان کی history چھینی گئی پہلے مسلمانوں نے چھینی مغلوں نے چھینی پھر آکے بریٹش نے چھینی اور ان کی جو history تھی یا ان کے جو ancestors سے یا جو ان کی ایک پہچان جسے کہتے ہیں اس کو چھین نکلی ہو کر رہے اب وہ کھڑے ہوئے گئے نہیں بہت ہو گئے تم لوگ نے کبزہ کر لیا اب ہم اپنی یہ پہچان ہم اس کو proudly دکھائیں گے اور آپ کو problem ہے تو problem ہوتی رہے right so this is i think what it is i really want کا decline آنا شروع ہو گیا ہے اور eastern countries جو ہیں جسے کہ china ہو جائے آپ ka india ہو جائے they are rising ان کی economy بڑھ رہی ہے ان کی population بھی بڑھ رہی ہے whereas یہاں پر dollar کی value تو نیچے جاتی جا رہی ہے اور یہاں پر population جو وہ بھی نیچے جا رہی ہے اسی مجھے بھی دیکھتے ہیں مگر اسی میرا فضور ہے میں برنول بھی چھنی ہوں برنول خریدیں بس اور اس کا علاج بھی بتاتی جب میں آپ کو تطوییر دیتی تو اس کا علاج بھی آپ کو ساتھ میں بتاتی گا ایسی مجھ کو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو آج یا کوئی ایسی ویڈیو جس پہ چاہتے کہ میں مونٹائز کر دیا جاتا ہے مگر اب آپ ہم کو سپورٹ کر سکتے ہیں بی 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 کمی ایمبر آن یوٹیو پیٹریون یا اولی فیان اس کے ساتھ یا نیچے ایک سپر تینک کا بٹن ہے اس کو دبا کر آپ سپورٹ کر سکتے یا 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 سرس یو پی آئی کے درور بھی آپ ڈونیشن بھی سکتے آپ کی سپورٹ ہمارے لئے بہت مہینے رکھ چلیں آج کا ویڈیو یہ تک تھا ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی